اپریل دو ہزار بائیس میں پاکستان میں سیاسی بہران اس وقت پیدا ہوا جب اس وقت کے وزیراعظم عبران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے معذول کر دیا گیا جس کے بعد پاکستان میں معاشی سرگرمیاں مفروض ہونا شروع ہوئی اپوزیشن جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد کے بعد حکومت بنائی اور تحریک انصاف حکومت کو ملک معاشی نظام کو برباد کرنے کا ذمہ دار قرار دیا پی ڈی ایم حکومت کے قیام کے بعد معیشت کی بہتری کے لیے کرپشن کے متعدد کے سز میں ملکی عدالتوں سے اشتہاری قرار پائے جانے والے سابق وزیر خزانہ اس اغدار کو لندن سے بلایا گیا اس اغدار سولہ مہینے تک ملک کے وزیر خزانہ رہے لیکن وہ معیشت کی بہتری کے لیے کچھ نہ کر سکے عوام کی حالت بچ سے بتر ہوتی گئی ملک آگے جانے کی بجائے مزید پیچھے آتا گیا آئے روز بجلی گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا ڈولر کی قیمت میں بے تہاشا اضافے کے بعد ملکی قرضوں میں حوش شربہ اضافہ دیکھنے میں آیا ملک وزیراعظم شہباز شریف سولہ ماہ تک ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانے کا دور بجاتے رہے لیکن عداد و شمار بتاتے ہیں کہ شہباز حکومت کے سولہ ماہ ملکی تاریخ کا بدترین دور تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے سولہ ماہ تک ملک کا دیوالیا نکال دیا وہ اب پھر سے اگلے پانچ سال کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں